پی شریف کے احاتے میں چار پولیس والے کسی کا انتظار کر رہے ہیں پھر ایک شخص نمودار ہوا تو پولیس والوں نے بھاگ کر اسے قابو کر لیا اور اس کے ہاتھ جکڑ لیے اس نوجوان نے کہا جناب خدارہ مجھے دعا اور توصل کی اجازت دے دو میری بات سن لو میں کوئی بھکاری نہیں ہوں نہ چور ہوں پھر وہ جوان چیخنے لگا میں نے اسے غور سے دیکھا تو ایسے لگا جیسے میں اسے جانتا ہوں میں بتاتا ہوں کہ میں نے اسے کیسے پہچانا حسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روتے ہوئے دیکھا تھا یہ ایک البانوی نوجوان تھا جس کی عمر پینتیس یا چھتیس سال کے درمیان تھی اس کے سنہری بال اور ہلکی سی داڑی تھی میں نے جررت کر کے پولیس والوں سے کہا جب اس کا کوئی جرم نہیں ہے تو تم اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہو آخر کیا الزام ہے اس پر انہوں نے مجھے سختی سے کہا ارے ہو ترک تو پیچھے ہٹ اس معاملے میں بولنے کا تجھے کوئی حق نہیں لیکن میں نے پھر سے کہا آخر اس کا تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے کیا اس نے کوئی چوری کی ہے یا کوئی جرم کیا ہے بتاؤ تو صحیح ایک سپاہی نے کہا نہیں یہ بندہ چھ سال سے ادھر مدینہ شریف میں رہ رہا ہے لیکن اس کا یہ قیام غیر قانونی ہے ہم اسے پکڑ کر واپس اس کے ملک بھیجنا چاہتے ہیں لیکن یہ ہر دفعہ ہمیں چکمہ دے کر بھاگ جاتا ہے اور جا کر روزہ رسول میں پناہ لے لیتا ہے اور ہم اسے حد عدب کے باعث اندر جا کر گرفتار نہیں کرنا چاہتے تھے میں نے مضرب ہو کر پوچھا تو اب اس کے ساتھ کیا کروگے کہنے لگے ہم اسے پکڑ کر جہاز پر بٹھائیں گے اور واپس البانیاں بھیج دیں گے وہ نوجوان تھا کہ مسلسل روئے جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کیا ہو جائے گا اگر تم مجھے چھوڑ دوگے تو دیکھو میں کوئی چور نہیں ہوں میں تو کسی سے بھیک نہیں مانتا میں تو ادھر بس محبت رسول میں رہ رہا ہوں پولیس والوں نے کہا نہیں ایسا جائز نہیں تمہارا قیام غیر قانونی ہے نوجوان نے کہا کہ اچھا مجھے ذرا آرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک عرض کر لینے دو پھر نوجوان نے اپنا موں گمبد خضرہ کی جانب کر لیا پولیس والوں نے کہا کہ چل کہہ جو کہنا ہے نوجوان نے محبت بھری نظروں سے گمبد خضرہ کی طرف دیکھا یا رسول اللہ کیا ہمارے درمیان اتفاق نہیں ہوا تھا کیا میں نے اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑا کیا اپنی دکان بند کر کے یہاں نہیں آ گیا اور میں یہ اہد کر کے یہاں نہیں آیا تھا کہ آپ کیا جوار رحمت میں رہا کروں گا حضور اب آپ دیکھ لیجے یہ مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہے یا رسول اللہ آپ مداخلت کیوں نہیں فرماتے روتے روتے نوجوان بے حال ہونے لگا اس کی ہچکی بند گئی پورا چہرہ آنسوں میں ڈوب ڈوب گیا اس کا یہ حال دیکھ کر پولیس والے نے ذرا ڈھیل دی اور نوجوان نیچے گر گیا اسی اسنا میں ایک پولیس والے نے اسے تھڈا مارتے ہوئے کہا اوہ دھوکے باز اٹھ ہم تمہیں ابھی ڈیپورٹ کریں گے دوسرا پولیس والا آگے بڑھا لیکن نوجوان نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا میں نے پولیس والوں سے کہا لگتا ہے یہ بے ہوش ہو گیا ہے یہ نہیں بھاگے گا تم پانی لاؤ اور اس کے چہرے پر ڈالو اس کے چہرے پر پانی ڈالنے کے باوجود نوجوان کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا پولیس والے گھبرا گئے ایک نے کہا اسے دیکھو تو صحیح کہیں یہ مر ہی نہ گیا ہو دوسرا پولیس والا کہنے لگا اسے ہم نے کونسی ایسی ضرب لگائی ہے جس سے یہ مر جائے گا پھر انہوں نے ایمبولنس والوں کو فان کیا وہ ادھر سامنے والے سات نمبر گیٹ سے ایک ایمبولنس لے آئے رضاکاروں نے نوجوان کی شہرک پر ہاتھ رکھ کر حرکت نوٹ کی اور نفس چک کی تو کہنے لگے اسے تو مرے ہوئے کم از کم پندرہ منٹ گزر چکے ہیں اب پولیس والوں کی یہ حالت تھی کہ وہ جیسے مجرم ہوں نیچے بیٹھ گئے اور رونے لگے وہ منظر بھی دیکھنے والا تھا ان میں سے ایک تو اپنے دونوں زانوں پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتا تھا ہائے ہمارے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی شدید محبت ہے ہائے ہمارے ہاتھ ٹوٹ کیوں نہ گئے ہم نے اس عاشق رسول پر کیوں اتنی سختی کی اس کے بعد ایمبولنس والوں نے اسے وہاں سے اٹھا لیا اور جنت البقی کی طرف تجہیز و تکفین والے حصے ملے گئے غسل کے وقت میں بھی وہی موجود تھا میں انہیں کہتا تھا مجھے بھی ہاتھ لگانے دو مجھے بھی اس کی چارپائی کو اٹھانے دو جب جنازہ تیار ہو کر نماز کے لیے جانے لگا تو پولیس والوں نے مجھے کہا ہم نے جتنا گناہ اٹھایا ہے بس اتنا ہی کافی ہے اسے ہمارے سوا اور کوئی نہیں اٹھائے گا شاید اسی طرح ہمیں آخرت میں کچھ ریایت مل جائے میرے سامنے ہی وہ نوجوان بار بار کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ مداخلت کیوں نہیں فرما رہے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مداخلت فرما دی اور ملک الموت نے اپنا فریضہ ادا کر کے اسے آپ تک ہمیشہ کے لیے پہنچا دیا اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ویسی ہی محبت عطا فرمائے جیسی اس البانی نوجوان کو عطا فرمائی تھی